سواغت ہے دوستو آپ کا امپلی فائر ورلڈ چینل میں دوستو آج باتیں ہونے والی ہیں بیلنس انپوٹ اور ان بیلنس انپوٹ اس کے بارے میں تو دوستو اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں بیلنس کیا ہوتا ہے جو دیکھی جیسے تھری فیز ایکسی سٹم آپ نے دیکھا ہوگا جنرلی ہمارے انڈیا میں تین فیز کی سپلائی استعمال کی جاتی ہے انڈرسٹریل سٹیج پر اور گھرے لئے اس طرح پر دوستو تیس وولڈ کی سنگل فیز سپلائی استعمال کی جاتی ہے تو جو تھری فیز سسٹم ہوتا ہے اس پر اگر بیلنس لوڈ دے دیا جائے یعنی کہ تینوں فیز پر ایکوال لوڈ اگر ہوتا ہے تو نیوٹرل میں کوئی بھی کرنٹ فلو نہیں ہوتا ہے یعنی کہ جو نیوٹرل جو پوائنٹ ہوتا ہے اس پر زیرو وولڈ رہے گا تو دوستو یہاں پر ایک ایکزامپل لیا ہے ایک یہ لوڈ ریجسٹنس ہے تین ایکوال ویلو کی لوڈ ریجسٹنس ہے اور تینوں کے ایک ایک سیرے پر آر وائی بھی ایسا کر کے فور ہنڈرڈ فیپٹی وولڈ کی ثری فیز ایسی سپلائی دی گئی ہے اور جو سٹار پوائنٹ سے ان کا دوسرے سیرے کو سٹار پوائنٹ کر کے نیوٹرل بنایا گیا ہے آپ اسے ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک کسی انڈیکشن موٹر کی تین کوائل بھی آپ اسے مان سکتے ہیں تو جیسے کوئی مان لیتے ہیں 5HP 10HP کا کوئی انڈیکشن موٹر کا یہ تینوں فیز کا تین کوائل یہاں پر لگا ہوا ہے تو ان کے اندر جو سٹار پوائنٹ ہوگا تو سٹار پوائنٹ تینوں ہی حالانکہ وائنڈنگ بلکل سیم ہے تو اس میں سٹار پوائنٹ پر اس سمجھ کوئی بھی وولٹیج نہیں آئے گا یعنی کہ اس پر زیرو وولٹ رہے گا اور اگر ہم اس پوائنٹ کو گراؤنڈ بھی کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی کرنٹ فرو نہیں ہوگا تو دوستو یہاں پر تینوں ہی فیز پر ایکول لوڈ ہونے کے وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ بیلنس لوڈ ہے یعنی کہ اس کے اوپر جو سپلائی کے اوپر لوڈ لگا ہوا وہ بلکل بیلنس لوڈ ہے اگر ہم یہاں کسی ایک ریجسٹنس کی ویلو کم یا زیادہ کرتے ہیں جیسے اس کی ویلو ہم نے گھٹا دی ہے تو ایک ریجسٹنس کی ویلو گھٹ جانے کے وجہ سے یا ایک کوئیل کی ویلو گھٹنے کے وجہ سے یہاں پر کیا ہوگا جو نیوٹرل پوائنٹ ہے یہاں پر کچھ وولٹیج کریٹ ہوگا اور اس وولٹیج کو یہ بیلنس کرنے کے لیے یہاں پر جو گراؤنڈ اگر ہم کرتے ہیں اس نیوٹرل پوائنٹ کو تو یہاں پر کرنٹ فلو ہوگا یعنی کہ نیوٹرل اور آردھ کے بیچ میں کرنٹ فلو ہوگا اور یہاں پر یہ انبیلنس لوڈ کہلائے گا کیونکہ یہاں پر تینوں ہی لوڈ تینوں فیس کے لوڈ ایکول نہیں ہے بیلنس نہیں ہے اس لیے نیوٹرل پوائنٹ سے کرنٹ فلو ہوگا تو دوستو امید یہاں پر بیلنس لوڈ کے بارے میں آپ کو تھوڑا بہت سمجھ میں آیا ہوگا لیکن ہمیں باتیں کرنے ہی آوڈیو سے ریلیٹڈ تو یہاں پر میں نے ایک مائکرو فون لے رکھا ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں مائکرو فون کے اندر ایک کوئیل ہوتا ہے کوئیل کے دو سیرے ہوتے ہیں اور جس میں ایک سیرہ گراؤنڈ سے جڑا ہوا ہوتا ہے تو یہ گراؤنڈ سے کنیکٹ کر دیتے ہیں اور جو کوئیل کا دوسرا سیرہ ہے مطلب شیلڈڈ وائر کے اندر جو مین کور ہوتی ہے اس کے جریعے وہ آوڈیو انپوٹ سے جڑ جاتا ہے جسے ہم مائک ساکٹ میں انسرٹ کرتے ہیں تو اس طریقے سے یہ کوئیل ایک میگنیٹ کے چاروں طرف ہوتا ہے اور جیسے اور ایک ڈائیفرام سے جڑا ہوتا ہے جیسے جیسے اس کے سامنے کوئی وائس آتی ہے تو اس کوئیل میں ایک وائیبریشن کریٹ ہوتا ہے اسی وائیبریشن کے اکورڈنگ اس کوئیل میں وولٹیج کریٹ ہوتا ہے اور وہ آڈیو سگنل کے روپ میں ایمپلیفیر میں جاتا ہے اور ایمپلیفیر اسے ایمپلیفیکیشن کر کے ہمیں آؤٹپورٹ دیتا ہے تو دوستو جس بھی مائکرو فون کے ساتھ اگر گراؤنڈ کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ اس کے کوئیل پر ایک سیرہ گراؤنڈ ہوتا ہے تو وہ انبیلنس ہوتا ہے لیکن اگر مائکرو فون کے کوئیل کے دونوں سیرے کسی آپ ایمپ میں مطلب پوزیٹیو انپوٹ اور نگیٹیو انپوٹ دونوں پر اس طریقے سے جڑ جائے اور اس سے ایک آؤٹپورٹ جو ہمیں ملتا ہے وہ ہم ایمپلیفیر کو دے دے تو یہ بن جاتا ہے بیلنس انپوٹ یہاں پر گراؤنڈ کا کوئی کام نہیں رہ جاتا ہے گراؤنڈ میں سے کسی بھی پرکار کا کرنٹ فلو نہیں ہوتا ہے یعنی کہ پوزیٹیو انپوٹ اور نگیٹیو انپوٹ ان کے بیچ میں ہی یہ کرنٹ فلو ہوتے رہتا ہے جس سے گراؤنڈ کنیکشن کی جرات نہیں پڑتی تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ سیگنل ایک دوسرے سے 180 ڈگری اپوزیٹ کریئٹ ہوتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر ایک سیگنل کا ویو فارم میں بنا رہا ہوں یہاں پر دیکھیں ایک پوزیٹیو انپوٹ اور نگیٹیو انپوٹ میں جو سیگنل کا ویو فارم بنتا ہے وہ اس طریقے سے بنتا ہے کہ ایک دوسرے سے 180 ڈگری اپوزیٹ ہوتے ہیں تو یہاں پر جو ویو فارم بن رہا ہے دونوں یعنی کہ یہاں نیوٹرل اگر ہوتا ہے یا جسے ہم گراؤنڈ کہہ لیتے ہیں اگر گراؤنڈ ہوتا تو ہمیں ایک سٹیٹ لائن دکھانی ہوتی جو کی گراؤنڈ کو ریفرنس دکھاتی ہے لیکن یہاں پر دونوں ہی ویو فارم پوزیٹیو اور نگیٹیو میں اس طریقے سے چل رہے ہیں اور ان دونے کے بیچ میں 180 ڈگری کا فاصلہ ہے تو اس طریقے سے اس میں آٹومیٹیکلی ہی نوائز کینسل ہو جاتی ہے اور کیول سیگنل ایمپلیفائی ہوتا ہے جس سے کی جیادہ کلیارٹی والی وائز آپ کو سنائی دیتی ہے اس لئے اس کا استعمال جیادہ تر پروفیشنل جو مایکرو فونس ہوتے ہیں ان میں بیلنس انپوٹ ہوتا ہے مضعہ بیلنس ٹائپ کا کنیکٹر لگا ہوا ہوتا ہے ایک سلار کنیکٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں اور پروفیشنل آڈیو یا پروفیشنل ریکارڈنگ سسٹم میں بیلنس انپوٹ کا ہی استعمال کیا جاتا ہے تو اسے لانگ کیبل اگر کیبل کی لمبائی بھی زیادہ ہو جائے تو بھی نوائس نہیں آتی ہے اور بیٹر کلیارٹی آتی ہے یعنی کافی سارے بیلنس انپوٹ کے جریعے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں بیلنس انپوٹ کا استعمال کر کے سب سے زیادہ بیلنس انپوٹ آپ کو کس طریقے سے مل سکتا ہے تو دیکھیں جو موسیکل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں جیسے کہ گیٹار یا پھر بینجو یا پھر سیتار یعنی کہ ایسے موسیکل انسٹرومنٹ جن میں تار کا استعمال کیا جاتا ہے تو ان کے اندر کی جو ساؤنڈ کو ایمٹی فائر میں فیڈ کرنے کے لیے ان کے اوپر ایک پیک اپ یونٹ لگایا جاتا ہے پیک اپ یونٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو سیتار بینجو یا اس ٹائپ کے جو انسٹرومنٹ ہوتے ہیں جن کے اندر تار کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے اوپر ایک کوائل کوائل لگا دی جاتی ہے کوائل میں بہت سارے ٹرنز ہوتے ہیں تقریبا ہزاروں ٹرنز کے اوپر ہوتے ہیں بہت پتلی تار ہوتی ہے اور اس پیک اپ کے جریعے اس پیک اپ کے اندر جب بھی بھی انسٹرومنٹ بجایا جاتا ہے تو اس پیک اپ کے اندر ایک معمولی وولٹیج ڈیولپ ہوتا ہے اس وولٹیج کو ہی امپلی فائے کر کے آگے اس انسٹرومنٹ کی آواز لاؤڈلی سنی جاتی ہے لیکن اس انسٹرومنٹ کی آواز اٹھانے کے لیے مائکرو فون کا استعمال کیا جاتا ہے اگر اسے ہم بیلنس طریقے سے اگر لیفٹ کرتے ہیں اس کی ساؤنڈ کو اگر بیلنس جانے کی آپ ایم کا استعمال کر کے جو پیک اپ ہے اس کے جریعے کرنیک کرتے ہیں تو اس سے ہمیں جیادہ بینیفٹ ملے گا کیونکہ وائس اس سمیں جو ساؤنڈ کی کوالٹی ہے زیادہ کلیارٹی آ جائے گی فرکوینسی رسپونس پہلے کے مقابلے زیادہ اچھا رہے گا اور جو نوائس ہوتا ہے اس میں نوائس کا پرابلم کم ہوگا کیونکہ بیلنس انپوٹ میں تین وائر ہوں گے آپ کے پاؤزٹیوو انپوٹ اور نگیٹیو انپوٹ تو یہ تو سیگنل کے لیے کام کرے گا اور جو شیلد ہوگی یعنی کی جو گراؤنڈ کی جو شیلد ہوگی وہ میوزیکل انسٹرومنٹ کی باڈی سے کنیکٹ ہو جائے گی جس سے کی جو ہمنگ ٹائپ کا نوائس ہوتا ہے آڈیو لیکیج کی جو نوائس ہوتی ہے وہ نہیں آئے گی تو دیکھیں بیلنس انپورٹ کا کنیکٹر اس طریقے سے ہوتا ہے اس کے اوپر پین کے نمبر لکھے ہوئے ہوتا ہے ون ٹو تھری دیکھیں یہاں پر ون ٹو اور بیچ والا تھری ہے اس طریقے سے اس کے اوپر نمبر ہوتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں ایک ٹی آریس کنیکٹر ہے یعنی کہ یہ مائکرو فون ساکٹ جسے استعمال کیا جاتا ہے ان دونوں کی بیچ میں کافی زیادہ فرق ہے تو دیکھیں یہ بہت ساری مائکرو فون ساکٹ ہیں ان کا استعمال نارمل مائک کے لیے زیادہ زیادہ کیا جاتا ہے تو یہ ادھکتر جو ایکس الار سسٹم ہے یہ فروفیشنل میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے اور جو نارمل مائکرو فون ساکٹ ہے وہ آپ کو کسی بھی ایمپلی فائر میں دیکھنے کو ملے گی تو پروفیشنل اور جو اس ٹائپ کا ایکس الار اور نارمل ٹائر ایس مائکرو فون ساکٹ اس کے بیچ میں کافٹ میں بھی بہت زیادہ فرق ہے اور اسی کی ساتھ ساتھ کالٹی میں بھی فرق ہے تو آئیے دوستو دیکھتے ہیں ایکس الار جو ساکٹ ہے وہ آپ ایم سے کس طریقے سے کنیکٹ ہوتی ہے تو یہاں پر ایکس الار ساکٹ کا پکچر میں نے بنا رکھا ہے اس کے اوپر پین ڈیٹیل اس طریقے سے ہوتی ہے 1,2,3 جس میں سے 1 نمبر پین پوزیٹیو انپوٹ 2 نمبر پین نیگیٹیو انپوٹ اور 3 نمبر پین گراؤنڈ سے کنیکٹ ہوتی ہے تو جب بھی بھی آپ کو ان بیلنس اگر کنیکشن کرنے ہیں تو یہاں پر 1 اور 3 کو شارٹ کر دیا جاتا ہے تو 1 کو اگر ہم گراؤنڈ سے ڈیریکٹلی کنیکٹ کر دیتے ہیں تو یہ جو ہے ان بیلنس انپوٹ بن جاتا ہے تو اس طریقے سے یہ ہمارا جو اس ٹائپ جو ایکس الار والا سسٹم ہوتا ہے اس میں اس طریقے سے آپ آپ ارنجمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا نارمل ساکٹ بھی لگ جائے گا اور ایکس الار ساکٹ بھی لگ جائے گا تو دونوں ہی وینفیٹ یہاں پر مل جاتے ہیں اس طریقے سے آپ ایم کا استعمال کرنے سے اور اس طریقے سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ نارمل ساکٹ ایکس الار ساکٹ میں ساؤنڈ کولیٹی میں کیا فرقاتا ہے تو دوستو یہاں پر میں نے ایک پی سی بھی ڈیولپ کی ہے یہ پی سی بھی میں دو ایکس الار انپوٹ رکھے ہیں حالانکہ اس پی سی بھی میں نے ایک پاور ایمپلی فائر کا بھی ارنجمنٹ رکھا ہے لیکن اس پی سی بھی میں لگا ہوا پاور ایمپلی فائر اچھی طریقے سے کام نہیں کرتا ہے لیکن ایکس الار جو انپوٹ ہے اور باقی یہاں پر جو گین وغیرے کنٹرول ہے مطلب پری ایمپلی فائر سیکشن کافی اچھی طریقے سے کام کرتا ہے تو اگر آپ پاور ایمپلی فائر سیکشن کو چھوڑ دیتے ہیں اسے نہیں بناتے ہیں تو ہمیں یہاں سے ایک جو فائنل آؤٹپوٹ ملے گا آپ اس پری ایمپلی فائر سیکشن میں سے اس آؤٹپوٹ کو آپ کسی دوسرے ایمپلی فائر میں دے کر اس ایکس الار مایکرو فون کا آپ بینیفیٹس اٹھا سکتے ہیں تو یہاں پر یہ پاور ایمپلی فائر سیکشن کی میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں نوائس کا پرابلم ہے کیونکہ اس پاور ایمپلی فائر سیکشن اور جو پری ایمپلی فائر سیکشن ہے کافی نزدیک اور ٹریک برابر نہ ہونے کے کاران اس میں نوائس آتا ہے اس لیے دوسرے ایمپلی فائر میں ہی اس کا سگنل فیڈ کرنا پڑتا ہے حالانکہ اس پی سی بھی کو پاور ایمپلی فائر سیکشن کٹ کر کے یہاں سے اٹھایا جا سکتا ہے یہ ڈاٹڈ لائن بنی ہوئی ہے اور یہاں پر دیکھئے یہ جو ماسٹر جہاں لکھا ہوا ہے اگر ہم پری ایمپلی فائر کا ان لی یوز کرتے ہیں تو جہاں ماسٹر لکھا ہوا ہے وہاں پر وہاں کے جو باہری کنارے والے پوائنٹ ہے جیسے ایک پوائنٹ یہ ہو گیا اور دوسرا پوائنٹ یہ ہو گیا یہ دونوں کو اٹھا کر ہم اگر کسی دوسرے پاور ایمپلی فائر میں دے دیتے ہیں تو یہ پری ایمپلی فائر جو سیکشن ہے مائکروفون سیکشن کافی اچھی طریقے سے کام کرتا ہے تو یہاں پر دیکھئے جو پاور سپلائی یہ ٹونٹی زیرو ٹونٹی آپ یہاں پر ڈی سی دے سکتے ہیں ٹونٹی زیرو ٹونٹی پلس مائنس گراؤنڈ یہاں پر ہے اور ٹونٹی زیرو ٹونٹی ڈی سی آت ٹھرٹی زیرو ٹھرٹی ڈی سی دی جا سکتی ہے اس پر پری ایمپلی فائر سیکشن میں اور یہاں پر ایک گین کنٹرول کرنے کے لئے یہاں پر پری سیٹ لگ سکتا ہے اور دو مائکروفون ساکٹ لگیں گے یہاں پر دونوں ہی بیلنس مائکروفون ساکٹ لگ جائیں گے اس طریقے سے اگر اسے ان بیلنس میں استعمال کرنا ہے تو ون اور تھری کو آپس میں شورٹ کیا جا سکتا ہے تو اس ٹائپ کا اگر ہم ساکٹ یوز کرتے ہیں ایکس الار ساکٹ تو اس پری ایمپلی فائر کا کافی زیادہ بینیفٹ مل سکتا ہے آپ کو اور اس کے ساتھ اس میں یو ایس بی کے لئے انپوٹ ہے اگزلری انپوٹ بھی دیے جا سکتے ہیں تو یہ پری ایمپلی فائر میوزیکل انسٹرومنٹ کے لئے فائدہ مند ہو سکتا ہے تو اس کا پی سی بی بہت ہی لیمیٹیڈ پی سہولیبل ہے اگر جو بہت زیادہ سکلڈ بندہ ہے وہ اس پری ایمپلی فائر کا استعمال کر کے اگر بنا سکتا ہے تو پی سی بی میرے پاس سے لے سکتا ہے حالانکہ ابھی کلیر بتا دوں کہ اس کا ایمپلی فائر سیکشن ورک ہے ورکنگ کرتا ہے بس کچھ جمپرس لگانے پڑتے ہیں ایک یا دو جمپرس ہیں وہ لگانے پڑتے ہیں لیکن پھر بھی نوائس آ جاتی ہے تو اس لئے اس کا یہاں پر دیکھیں میں نے بنا رکھا ہے یہاں یہ کچھ سوکٹس کے وائر ٹوٹ گئے ہیں تو یہاں پر یہ اس طریقے سوکٹس میں نے دے رکھی ہے اس پی سی بی کے اوپر تاکہ ایزیلی کنیکشن ہو سکیں کیونکہ اس ٹائپ کے پری ایمپلی فائر میں کافی زیادہ کنیکشن آتے ہیں کی وائرنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس ٹائپ کے سوکٹس دے دینے سے کچھ مطلب کنیکشن کرنے میں کافی آسانی ہوتی ہے اور جلدی سے کنیکشن ڈس کنیکشن آسانی سے یہ کام ہو جاتا ہے تو دوستو ابھی بیلنس انپوٹ کے بارے میں نے بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں دی ہے ابھی سرکیٹ ڈائیگرام بھی باقی ہے اور آڈیو یعنی کی کس طریقے سے ہم یوی ایز بی کے سگنل کو کس طریقے سے ہم بیلنس انپوٹ کریں گے یہ سب اور بھی بہت ساری باتیں ہیں تو اس کو اور کسی نیکش ویڈیو میں ہم لوگ کور کر لیں گے تو دوستو آپ کا بہت بہت شکریہ تو ملتے ہیں ہم کسی نیکش ویڈیو میں thank you for watching and have a nice day